ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم مارگرٹ ایوری کے مضمون لوی پیسٹر پر بات کریں گے لوی پیسٹر ایک فرنچ بائیولوجیسٹ اور کیمیسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ کا شمار مائکرو بائیولوجی کے اہم ترین بانیوں میں ہوتا ہے آپ نے یہ دریافت کیا تھا کہ انتہائی چھوٹے چھوٹے جاندار جن کو ہم جراسیم کہتے ہیں فرمنٹیشن یعنی تخمیر کاری اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں آپ نے جراسیم کو مارنے کے لیے پیسٹریزیشن کا طریقہ بھی دریافت کیا اس کے علاوہ پیسٹر نے فرانس کی شراب اور ریشن کی سنت کو بھی تباہ ہونے سے بچایا اور ان سنتوں کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات تجویز کیے آپ نے ویکسینیشن کے اصول وزا کیے اور ریبیز اور انتھریکس جیسی خطرناک بیماریوں کی ویکسین بھی بنائی آپ کی تحقیق، نظریات اور دریافتوں نے میڈیکل کے شعبہ میں انقلاب برپا کیا اور لکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائیں آج دنیا میں تقریباً تیس کے قریب بڑے ادارے، بشمار ہسپتال، سکول بڑی بڑی امارتیں، سڑکیں اور گلیاں لوی پیسٹر کے نام سے منصوب کی گئی ہیں یہ ایک ایسا عزاز ہے جو بہت کم سائنستانوں کو حاصل ہوا پیسٹر کو ملنے والے نمائیہ ایوارز کی فہرست ہم اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں اب آتے ہیں آج کے مضمون پر جو اصل میں مارگرٹ ایوری کی کتاب سکس گریٹ سائنٹس سے لیا گیا ہے اس کتاب میں انہوں نے انیسویں صدی کے چھے بڑے سائنستانوں کی زندگی کے حالات اور نمائیہ کارناموں پر روشنی ڈالی ہے ان میں سے ایک نام لوی پیسٹر کا بھی ہے اس مضمون کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں سب سے پہلے مارگرٹ ایوری ہمیں لوی پیسٹر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے پھر اس کی شادی اور ازدواجی زندگی پر بھی بات کرتی ہیں اس کے بعد لوی پیسٹر کی حب الوطنی کا تذکرہ بھی ملتا ہے چوتھے اور آخری نمبر پر مارگرٹ ایوری لوی پیسٹر کے کارناموں پر روشنی ڈالتی ہیں اب ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان پوائنٹس پر تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے مارگرٹ ایوری لکھتی ہیں کہ پیسٹر 1822 میں فرانس کے جیورہ ڈسٹرک کے علاقے ڈول میں پیدا ہوا ابھی اس کی عمر دو سال ہی تھی جب اس کا خاندان ڈول سے آر بوئیس کی طرف نکل مکانی کر گیا جہاں اس کے والد نے چمڑا رنگنے کا کام شروع کیا اور پیسٹر کو کمیونل سکول میں تاخل کرا دیا شروع شروع میں پیسٹر کو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کی زیادہ توجہ مچھلیاں پکڑنے اور اپنے دوستوں کے تصویری خاکے بنانے میں لگی رہتی تھی تاہم جلد ہی اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس سنے لگا اور اس نے سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی آر بوئیس کے کالج میں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا لہٰذا بہتر تعلیمی مواقعوں کی تلاش میں پیسٹر بیزینسون جلا گیا لوی پیسٹر کو کیمسٹری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی وہ کلاس میں اکثر ایسے سوالات پوچھتا جن کے جواب دینا اس کے پروفیسر کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا تھا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا اور یہ کہہ کر پیسٹر کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا کہ سوال پوچھنا تو ٹیچر کا کام ہوتا ہے نہ کہ سٹوڈنٹس کا یہاں اس نے سائنس اور آرٹس میں گریجوئیشن کی اور پھر یہی پر پڑھانا بھی شروع کر دیا اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ یعنی پرائیویٹ لائف آف لوی پیسٹر پر اور یہی پر اس کی اپنی ہونے والی بیوی سے ملاقات ہوئی جو سٹراسبرگ اکیڈمی کے سربراہ کی بیٹی تھی انہوں نے اٹھارہ سو انچاس میں شادی کر لی اور شادی والے دن لوی پیسٹر اپنے کام میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اسے بھول ہی گیا کہ آج اس کی شادی ہے اس کے ایک دوست کو بیج کر اسے بلایا گیا تھا تاہم ان کی شادی نہائیت کامیاب اور خوشگوار ثابت ہوئی اس کی بیوی کا نام میری پیسٹر تھا جس نے اپنے شوہر کے کام میں بہت مدد کی تجربات میں معاونت کے ساتھ ساتھ پیسٹر کی سائنسی تحقیق کو مختلف مضامین اور تحریری شکل دینے میں میری پیسٹر کا کردار انتہائی اہم تھا اس کے بعد مارگریٹ ایوری لوی پیسٹر کی اپنے وطن سے محبت یعنی پیٹریوٹیزم پر بات کرتی ہیں آپ لیکھتی ہیں کہ پیسٹر اس لحاظ سے کچھ قسمت تھا کہ اس کے عباؤ اجداد شجاہ تو بہادری وفاداری اور حب الوطنی کی عالی روایات سے جڑے ہوئے تھے اس کے والد نے نیپولین کی فوج میں نمائی خدمات سر انجام دی تھی اور بہادری اور وفاداری کے سلے میں کروس آف دی لیجن آف آنر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا اسی لیے لوی پیسٹر کی شخصیت پر والد کا اثر بہت زیادہ تھا وہ وقتن فوقتن اپنے وطن فرانس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا رہتا تھا کچھ لوگ تو یہاں تا کہتے ہیں کہ پیسٹر ایک سائنستان سے زیادہ محبے وطن تھا یعنی اس کی حب الوطنی نے ہی اسے سائنستان بنایا ایک دفعہ اس نے اپنی تمام جمع پوجی جو 150 فرانس پر مشتمل تھی اپنے وطن کے لیے وقف کر دی 1848 میں جب یورپ سیاسی انقلاب سے گزر رہا تھا تو پیسٹر نے نیشنل گارڈ میں اپنا نام درج کروایا تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ اپنے ملک کے دفاع میں کردار ادا کر سکے لیکن اسے یہ کہہ کر نیشنل گارڈ میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ نیم مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے انفٹ ہے اس پر پیسٹر کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی یاد رہے کہ 1868 میں پیسٹر پر فالج کا حملہ ہوا تھا جس کے جسمانی اثرات کئی سالوں تک برقرار رہے تاہم دو سال بعد وہ اپنا ذہنی کام حسب سابق بحال کرنے کے قابل ہو گیا تھا نیشنل گارڈ میں بھرتی میں ناکامی کے بعد یہ ناکابل تسخیر آدمی سائنس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے میڈیکل کے شعبہ میں اپنے ملک کی خدمت کرنے کا عظم کر لیا جرمنی کے یونیورسٹی آف بون نے لوی پیسٹر کو پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی تھی اٹھارہ سو ستر میں جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو پیسٹر نے نہ صرف جرمنی کو یہ ڈگری واپس کر دی بلکہ یونیورسٹی کو خط لکھا کہ میرا نام یونیورسٹی کی فیکلٹی یعنی اساتسہ کی فہریت سے ہٹا دیا جائے میں اپنے دشمن ملک کے کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو یہ کچھ مثالیں ہیں جن کا تعلق لوی پیسٹر کی حبل وطنی کے ساتھ ہے اس کے بعد مارگریٹ ایوری لوی پیسٹر کے کارناموں پر بات کرتی ہیں جن کی ایک طویل فہریست مرتب کی جا سکتی ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے سپونٹینیس جنریشن یعنی جراسیموں کا بغیر کسی بیرونی وجہ کے خود بخود پیدا ہو جانا یہ پیسٹر ہی تھا جس نے کئی سالوں سے جاری بحث کا خاتمہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن ممکن نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہے فرمنٹیشن یعنی تخمیر کاری پر اس کی تحقیق اور شراب بنانے کے مختلف طریقوں کی دریافت اس کے بعد ہے پیسٹر سیوڈ دا سیلک انڈسٹری آف فرانس چوتھے نمبر پر ہے ٹریٹمنٹ آف کیٹل ڈیزیز این تھریکس پھر ہے ٹریٹمنٹ آف پیپریل فیور یعنی زیچگی کا بخار چھتے نمبر پر ہے دسکوری آف دی میتھرڈ آف میکنگ ویکسینس ساتھوے نمبر پر ٹریٹمنٹ آف آئیڈرو فوبیا اور ریبیز اور آخری نمبر پر ہے پیسٹر اینڈ انسپیریشن فور ادھر سائنٹس اب ہم ایک ایک کر کے ان پوائنٹس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک دفعہ فرنچ اکیڈمی نے اس مسئلے کے حل کے لیے انعام کی پیشکش کی کہ آیا جانداروں کا خود با خود وجود میں آنا ایک حقیقت ہے یا نہیں لوی پیسٹر کا ماننا تھا کہ جاندار خود با خود پیدا نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ جاندار بغیر اسی بیرونی مداخلت کے خود با خود بھی پیدا ہو سکتے ہیں پیسٹر نے انہیں چیلنج کر دیا اور فرنچ اکیڈمی کو سالسی کی پیشکش کی اکیڈمی نے ایک کمیشن مقرر کر دیا جس کے سامنے پیسٹر اور اس کے مخالفین کو اپنے تجربات دوہرانے کا کہا گیا یعنی دونوں فریقین کے تجربات کے نتائج دیکھنے کے بعد کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا نظریہ درست ہے مقررہ تاریخ کو پیسٹر اپنے تجربات کے لیے مکمل سازو سامان ساتھ لے کے آیا لیکن اس کے مخالفین کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے موسم کا بہانہ لگا کر اس مقابلے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تاہم لوی پیسٹر نے کمیشن کے سامنے اپنے تمام تجربات مکمل کیے اور اپنی تھیوری کو سچ ثابت کر کے انعام جیت لیا اس نے ثابت کیا کہ اگر کسی مادے کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس کے اندر تمام جاندار مر جائیں کہ یہ ہوا جراسیم سے پاک رہے تو پھر مادہ تبدیل نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر جراسیم پیدا نہیں ہوتے اور وہ اپنی حالت کو برقرار رکھتا ہے مثال کے طور پر آج کل ڈبوں میں بند دودھ کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے دودھ کو اوبالنے کے بعد ایسے ڈبوں میں بند کیا جاتا ہے جن کے اندر ہوا فلٹر کی گئی ہوتی ہے اور وہ جراسیم سے بلکل پاک ہوتی ہے اس عمل کو لوی پیسٹر کے نام کی مناسبت سے پیسچریزیشن کہا جاتا ہے یہ اصل میں ایک ہیٹ پروسس ہے جو ان چھوٹے چھوٹے اجسام اور بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے جو دودھ اور مشروبات وغیرہ کے خراب ہونے کی وجہ بنتی ہیں دودھ کو پیسچریز کرنے کے لیے اسے 63 ڈگری سینٹی گریڈ پر 30 منٹ تک رکھا جاتا ہے اسی طرح شراب اور بیر میں استعمال ہونے والے مشروبات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے 57 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا جاتا ہے آج آپ کو مارکٹ میں پیسچریز دودھ کے علاوہ پیسچریز انڈے، جوز، چیز وغیرہ بھی ملتے ہیں ان سب کو اسی طریقہ کار سے گزار کر مقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز سے پاک کیا جاتا ہے کمیشن کے سامنے کیے گئے تجربات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ کچھ جراسیم کو حرارت کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں مثال کے طور پر دودھ میں پلنے والے کچھ بیکٹیریاز حرارت کو بوائلنگ پوائنٹ سے بھی 10 سینٹی گریڈ زیادہ بڑھا دیا تو پھر تمام بیکٹیریاز مر گئے یعنی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ جراسیم تو کم درجہ حرارت پر ہی مر جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مارنے کے لیے درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ سے بھی اوپر لے کر جانا پڑتا ہے لوی پیسٹن نے جراسیم پر جو کام کیا وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے سائنستانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ جراسیم پر مزید تحقیق کریں اور ان کی آدات کا مطالعہ کریں آج ہمارے پاس جراسیم کے متعلق جتنی بھی معلومات ہیں وہ پیسٹر کی دریافتوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی اب آتے ہیں فرمنٹیشن یعنی تخمیر کاری اور شراب کی تیاری کے مختلف طریقوں پر فرمنٹیشن اصل میں کسی مادے کے اندر موجود مایکرو آرگینزم یعنی چھوٹے چھوٹے جانداروں کی وجہ سے رونما ہونے والے تبدیلیوں کو کہتے ہیں یہ ایک انتہائی پیچیتہ عمل ہے مختلف طرح کی شراب، بیر، دہی اور کئی اور مسنوات کی تیاری میں یہی عمل کارفرما ہوتا ہے لوی پیسٹر نے تخمیر کاری پر جو کام کیا اس کی بدولت فرانس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا جرمنی کی شراب دنیا میں بہترین سمجھی جاتی تھی اور جرمنی شراب برامد کر کے بہت بڑی مقدار میں ذرے مبادلہ کما رہا تھا لوی پیسٹر نے اس پر کام کیا وہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ملک بھی آگے آئے اور اس سنت میں جرمنی کی اجارہ داری کا خاتمہ کریں فرمنٹیشن پر کی جانے والی تحقیق کے دوران لوی پیسٹر نے شراب کی تیاری کے مختلف طریقے دریافت کیے اٹھارہ سو چھیہتر میں اس نے ایک کتاب شایع کی جس کا نام اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا یہ لوی پیسٹر کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے پیسٹر کے تریافت کردہ طریقوں کی بدولت چند ہی مہینوں میں فرانس نے جرمنی سے بلتر شراب تیار کر لی اور اس سنت میں بھی اپنا مقام بنا لیا حقسلے نے ایک دفعہ کہا تا کہ صرف تخمیر کاری کی اوپر پیسٹر نے جو کام کیا اس کی وجہ سے فرانس کو اتنی رقم بچ گئی جو جرمنی اور فرانس کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کے کل تاوان سے زیادہ تھی تخمیر کاری پر پیسٹر کا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی تحقیق نے میڈیسن، سرجری اور عوامی صحت پر کہیں گہرے اثرات مرتب کیے انہی دنوں میں لارڈ لسٹر زخموں کی سوجن پر کام کر رہا تھا اکثر اوقات مریض کا زخم اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ جسم کے اس حصے کا کاٹنا ضروری ہو جاتا اور کئی دفعہ تو ایسا کرنے سے بھی مریض کی جان نہیں بچتی تھی لوی پیسٹر نے چونکہ یہ دریافت کیا تھا کہ تخمیر اصل میں جراسیم کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس چیز نے لارڈ لسٹر کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زخموں کی سوجن بھی دراصل تخمیر کی ہی ایک قسم ہے جو زخموں میں جراسیم کے داخل ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر جراسیم کو زخموں سے خارج کر دیا جائے تو سوجن سے بچا جا سکتا ہے یہی وہ دریافت تھی جس کے بعد سرجری کے آلات اور آپریشن ٹیبل آپریشن ٹھیٹر وغیرہ کو جراسیم سے پاک رکھنے کے لیے کاربولک ایسیڈ وغیرہ کا استعمال شروع کیا گیا اس کام کی بے پناہ اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لارڈ لسٹر سے پہلے 33 فیصد امواد سرجری کے بڑے آپریشن کی وجہ سے ہوتی تھی لیکن آج یہ تعداد کم ہو کر محض ایک فیصد رہ گئی ہے اب ہم بات کریں گے کہ لوی پیسٹر نے فرانس کی ریشن کی سنت کو بچانے میں کیا کردار ادا کیا فرانس کی گھریلو سنتوں میں سلک انڈسٹری بھی شامل تھی فرانس کا کسان ریشن کے کڑے پالنے کا بہت شوقین تھا ہر گھر کا ایک بہترین کمرہ ریشن کے کڑوں کو پالنے کے لیے مقصود رکھا جاتا تھا اور اس کام میں خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی وہ راتوں کو اٹھ کر ان کڑوں کی دیکھ بال کرتی انہیں شہتوت کے تازہ پتے مہیا کرتی اور کمرے کے درجہ حرارت کا بھی خیال رکھتی تھی ریشن کے کڑوں کی یہ سنت اتنی عام اور اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو رسمی سلام دعا کے دوران یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا حال ہے بلکہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ریشن کے کڑے کیسے ہیں اٹھارہ سو انچاس تک تو یہ سنت مسلسل پھلتی پھولتی رہی پھر ان کیڑوں پر بیماری کا حملہ ہوا اور یہ سنت تیزی سے زوال کا شکار ہونے لگی جلد ہی یہ بیماری ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیل گئی اور ریشن پیدا کرنے والے ہزاروں خاندان مایوس ہونے لگے ان کی معاشی حالت نہائیت گھمبیر ہو گئی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے تھے کہ فرانس کی حکومت نے لوئی پیسٹر کو اس بیماری پر تحقیق کرنے کا کہا پہلے پہل تو اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک کیمیسٹ یعنی کیمیادان تھا نہ کہ ایک نیچرلیسٹ یعنی وہ کوئی جانوروں اور پودوں کا ماہر نہیں تھا اس نے پوری زندگی کبھی ریشن کے گڑے کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا تھا لیکن جب حکومتی نمائندے نے اس کو تانہ دیا کہ کیا یہی آپ کی قابلیت ہے کہ آپ صرف ان تجربات پر کام کرتی ہیں جو آپ کے مشاہدے میں آتے ہیں دوسروں کے مشاہدات میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پیسٹر کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں سے بھی ہمدردی محسوس ہوئی جو اب بے روزگار ہو چکے تھے لہٰذا وہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اس نے کسانوں کو تجویز دی کہ وہ ہر کیڑے کے انڈوں کو علیدہ علیدہ اکٹھا کریں اور صرف وہی انڈے رکھیں جو صحت مند والدین سے حاصل ہوئے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے خوردبین کا استعمال ضروری تھا فرانس کے کسان خوردبین کو ایک عجیب و غریب اور خوفناک چیز سمجھتے تھے اور اس کا استعمال کرنے سے ہچکچاتے تھے چنانچہ پیسٹر نے انہیں یہ بتا کر حوصلہ دیا اور خوردبین کے استعمال پر امادہ کیا کہ اس کی آٹھ سالہ بیٹی بھی اس کو استعمال کرتی ہے اور کافی خوش رہتی ہے صحت مند انڈوں کو علیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ پیسٹر نے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ہدایت کی پیسٹر نے بتایا کہ یہ چیزیں کیڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور انہیں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ریشن کے کیڑے پالنے والے کسانوں نے جب پیسٹر کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنا شروع کیا تو ایک دو سالوں میں ہی یہ سنت دوبارہ اسی مقام پر پہنچ گئی کہا جاتا ہے کہ پیسٹر کے آنے سے پہلے فرانس کو ریشن کے کیڑوں کی اس بیماری کی وجہ سے چالیس ملین فرانکس کا نقصان ہو چکا تھا لیکن پیسٹر نے اس سنت کو بہران سے نکالا اور فرانس کی معیشت کی بہتری میں نہائیت اہم کردار ادا کیا ہزاروں خاندانوں کا روزگار دوبارہ شروع ہوا اس پورے عمل کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کے بعد پیسٹر نے انسانوں کے ساتھ ساتھ بڑے جانوروں کی بیماریوں پر بھی پہکی کا آغاز کر دیا